کامیابی کس کا نام؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ کو رازی کرنا یہ بہت بڑی بات یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے مال کا مل جانا کامیابی نہیں چیزوں کا مل جانا خودوں کا مل جانا حکومتوں کا مل جانا یہ کوئی کامیابی نہیں اللہ برما رہے ہیں کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو رازی کرنا کامیابی کس کا نام؟ اللہ کی اطاعت اللہ کی ماننا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو اللہ رسول کی بنے گا جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا یہ ہے سب سے بڑی کامیابی انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کو پا لینا اور اللہ کو رازی کر لینا اور اللہ کو ساتھ لے لینا اور سب سے بڑی ناکامی انسان کی اللہ کو کھو دینا اور اللہ کو ناراض کر دینا اور اللہ کا ساتھ نہ ہونا یہ ہے سب سے بڑی ناکامی یہ محنت ہے تبلیغ میں یہ جماعتوں کا بھرنا یہ گاؤں گاؤں بستی بستی جانا یہ ہر مسجد میں جماعت کا ہونا ہر مسجد میں مشورہ ہونا پھر ہر مسجد میں محلے میں محنت کا ہونا گھر گھر گھلی گھلی ہر دکاندار ہر مزدور زمیدار ہر شخص تک پہنچنا اور پیار محبت اور نروی سے یہ بات سمجھانا خود بھی سمجھنا ہو بھائی اللہ کو رزی کر لو ہم اللہ کے محتاج ہیں جو کچھ اللہ کا دیا ہے اَلَمْ نَجْعَلْ لَوْ عَيْنَيْنِي وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِي کیسے اللہ پیار سے سمجھاتا وہ کیا میں نے تمہاری دعا کی نہیں بانائی اسے پوچھا نا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی کہتا ٹائم نہیں ملتا نا کام کر رہا ہوتا ہوں اچھا اگر آنکھیں نہ ہوتی تو کام کر لیتے ہاتھ نہ ہوتے تو کام کر لیتے جس اللہ ناقھن دے وسل اللہ کا حکومہ نماز تو میں تمہاری تو آکھنی بانائی میں تمہاری زبان بانائی کے میں تمہاری توہود بانائی کیسے اللہ سمجھاتا اَفَرَأَیْتُمُ الْمَآ اَلَّذِی تَشَرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنْزَلْتُمُهُ مِنَ المُذْنِ اَمْنَحْنُ الْمُنْزِلُونَ بانی تم پیتے و یا اسمان سے تم اتارتے ہو اللہ فرماتا ہے یا ہم اتارتے ہیں پانی کون اتارتے ہیں زمین سے پانی کون نکالتے ہیں قُلْ اَرَعَيْتُمْ اِنَّ اسْبَاحَ مَاوْكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَائِمْ مَعِين اللہ وقت ہے کہ میں پانی کو نیچے زمین کے گہرہ کر دوں بتاؤ میرے لوہ کون ہے جو پانی لے کر دے یہ محنت ہو رہی سب کا روخ اللہ کی طرف پھرنا اللہ کو ساتھ لینا ہے ہمارا مطلوب اللہ ہے کام بنانے والا اللہ ہے حالات بنانے والا اللہ ہے اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا اللہ ہی بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا اللہ ہی چھین لے کوئی دے نہیں سکتا لَا مَانِعَ لِمَا آطَيْتَا وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَا اللہ دے کوئی روک نہیں سکتا اللہ ہی روک لے کوئی دے نہیں سکتا تو کیا کرو بھائی اللہ کو راضی کرو بھائی بھائی اللہ کو ساتھ لو بھائی بھائی اللہ کی طرف رجوع کرو بھائی بھائی اللہ کی طرف دور لگاؤ بھائی اب اللہ کو ساتھ لینا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے اس کا راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جو اللہ نے ساری خیریں ساری برکتیں ساری بھلائیاں ساری خوشیاں ساری کامیابیاں سارے مسئلوں کا حل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کے طریقوں میں آپ کی سنت میں آپ والے آمال میں اللہ نے ساری خیریں چھپا کے رکھ دی اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرنا پھر کہ نبی کی اتباع کر رہی ہے اللہ کے رسول جو کرنے کو کرو اور اللہ کے رسول جس چیزے روکے رک جاؤ بھئی دین ہے بھئی کام بنانے والا اللہ ہے اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اللہ نے سب سے ہونچی شان والے ہمیں نبی دیئے آپ ایک سفر میں کوئے کے پاس سے گزر ہوا کوئے کا پانی کڑوا نمکین اور کھارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کوئے میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی مٹا ہو گیا ہاں ان کی اتباع کر دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں پانی ختم لشکر پیاسہ جانور پیاسے اور ایک پیالہ پانی رہ گیا صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمیں پھوٹ پڑے سارا لشکر سارا وہ گیا اور پانی ختم نہ ہوا اور صحابی فرماتے ہیں ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا اور کتابوں میں لکھا ہے آپ زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلتے ہیں یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں اوہ بھائی اوہ دکاندار صاحب اوہ زمیندار صاحب اوہ مصنور صاحب اوہ غریب صاحب امیر صاحب کس کو راضی کرلو ہم اللہ کے محتاج ہیں جو کچھ اللہ کا دیا ہوئے نظام کائنات میں اللہ ہکا چل رہا ہے وہی اعلان بنانے والا وہی ایک خوشیاں دینے والا وہی ایک پریشانیوں سے بچانے والا وہی ایک مسئلتوں سے نکالنے والا وہ صلی اللہ کو ساتھ لیں کیسے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباہ کرے جو عمال آپ کی زندگی سے نکلے ہیں آپ کے جسم سے ان عمال میں ساری خیرے ہیں ساری برکتیں ساری بھلائیہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پچھنے لگوائے خون نکلوایا ہجامہ کے در ایک صحابی کو اپنا خون دیا کہ جاؤ ایسی جگہ چھپا کر آؤ جہاں کوئی دیکھ نہ سکے اوبار گئے اور جا کے پی لیا واپس آئے اللہ کے نبی نے کہا کیا کیا بھائی کہ حضور ایسی جگہ چھپا کر آیا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اور میں تم نے پی تو نہیں لیا کہ حضور میں نے تو پی لیا فرمایا جس کے جسم میں نبی کا خون شامل ہو گیا اس کے جسم کو جہنم کی آگ چھو نہیں نہیں سکتی جو عمال آپ کی زندگی سے نکلے ہیں ان عمال میں برکتے رحمتے خیرے بالائیاں خجیاں سارے مسئلوں کا حل اب اس میں سب سے پہلا عمل نماز سب سے اہم عمل نماز سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز آپ نے فرمایا جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ نے فرمایا جس نے ایک نماز چھوڑی جس نے ایک نماز چھوڑی جیسے اس کا گھر مال آل سب چھین لیا گیا تو میں جس نے نماز چھوڑی اس نے تو کفر کر دیا یعنی کافروں والا کام کر دیا آپ نے فرمایا سرہ سر ظلم ہے سرہ سر کفر ہے سرہ سر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو موزن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے ظلم ہے کفر ہے نفاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی بدپس بدنس بدنصیبی بدبختی کے لیے یہ کافی ہے آزان سنے اور نماز کو نہ جائے پانچ وقت نماز ہر روز روزہ سال میں ایک مہینہ حج زندگی میں ایک مرتبہ کسی پر ہے کسی پر نہیں زکاة بھی سال میں ایک مرتبہ کسی پر ہے کسی پر نہیں نماز دن میں پانچ مرتبہ ہر مسلمان پر فجر ظہر اسر مغرب عشاء ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کو ماننے والے ہم آخرت کو ماننے والے ہم جنت اور جہنم کو ماننے والے ہم قبر اور قیامت کو ماننے والے پانچ دفعہ موزن کی تحیہ علی الصلاة اچھو اچھو نماز کی طرف چھوڑو دکان چھوڑو دفتر چھوڑو میٹنگ چھوڑو فانکشن چھوڑو نماز کیوں حیاء علی الفلاح تمہاری کامیابی نماز میں ہے اور تمہارے مسلمان کا حل نماز میں ہے فجر کی آزان میں اضافہ کیا الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم نماز بطرنین سے اوجو